بسم اللہ الرحمن الرحیم نامدو نوصلی علی رسول کریم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَنَهَدِيَنَّهُمْ سُغُولَنَا صدق اللہ مولانا العزیم حضرت صدر اجلاس نامد برکاتہم اسٹیج پر موجود علماء کرام عمائدین یہاں سامنے موجود غضرگان محترم برادران ملت بہت مختصر وقت میں اپنی بات کہکے اپنی جگہ لوں گا ہندوستانی مسلمانوں کی یہ نمائندہ جماعت جمعیت علماء ہند کا یہ عظیم الشان اجلاس جس موقع پر ہو رہا ہے یہ وقت یہ موقع ہمارے ملک کے لئے انتہائی نازک اور اس وقت ہمارا ملک انتہائی پورا شعب دور سے گزر رہا ہے اس وقت حالات اتنے خراب ہیں تمام جمہوری اداروں کا کردار چھین لیا گیا خفیہ ایجنسیاں ہوں الیکشن کمیشن اب تو عدالتوں پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں جمہوریت خطرے میں وہ دستور جس کو ڈاکٹر امبیٹ کر کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے مل کر کے بنایا تھا اس کا وجود خطرے میں ہے بھائیچارہ مٹایا جا رہا ہے یگجہتی خطرے میں ہے ملک کی سلامتی خطرے میں ایسے میں پورے ملک آج اس بمبئی کی طرف دیکھ رہا ہے اس دیکھ یہاں پر جمعیت علماء کا اجلاس یہ جمعیت علماء وہ جماعت جو ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کی امین ہے یقین ہے کہ یہاں سے کوئی ایسا پیغام نشر ہوگا جس کے وجہ سے آگے کے راستے کھلیں گے ہمارے وہ بزرگ جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لئے قربانیاں دیں فانسیوں پر چڑھے زندہ جلائے گئے ان کے مکانات مزمار ہوئے جلاوطن کیے گئے آج وہ بزرگ ان بزرگ کی قربانیوں کے نتیجے میں آج ہمارا ملک کی آزاد مجھے کہنے دیجئے کہ آج اس ملک کے وزیر آزم اگر موڈی جی ہیں تو وہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کی وجہ سے ہیں اس ملک کے وزیر داخلہ اگر ہمی شاہ ہیں تو وہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کی وجہ سے ہیں یہ احسان ہے ہمارے بزرگوں کا ہمارے بزرگوں نے ہر طرح کی قربانیاں دیں تکلیف برداشت کی کبھی انگریزوں سے معافی نہیں مانگی آج نوروں دردس مرتبہ انگریزوں کے چلوے چاٹ کر کے معافی مانگنے والوں کو ویر اور بہادر کا خطاب دیا جا رہا ہے ایسے موقع پر ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ بزرگوں کی طرف سے جو بھی پیغام آئے اس کی تعمیل کریں ہم دیکھیں اس کی شاید نے کہا تھا میرے جنو کا نتیجہ ضرور نکلے گا میرے جنو کا نتیجہ ضرور نکلے گا اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا اسی کا شہر وہی مدعی وہی منصف مجھے یقین تھا میرا قصور نکلے گا آج یہ حالات ہیں ملک کے ایسے میں یہ وجلاز جو ہو رہا ہے وہ انتہائی مبارک ہے آج ہم سے اس ملک ہندوستانی ہونے کا ثبوت مانگا جا رہا ہے کتنے افسوس کی بات ہے ہر چیز ہو کے ہم سے جدا مانگتے ہو تم کیا حق ہے جو ثبوت وفا مانگتے ہو تم ہم سے وفا کی مانگ یہ جدت تو دیکھئے گاندھی کے قاتلوں کی یہ ہمت تو دیکھئے ہم سے آج وفا کی مانگ کی جا رہی ہے ہم نے کیا نہیں کیا اس ملک کے لئے تو عزیزو میں صرف آخری بات کہتا ہوں آخری بات کہتا ہوں دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر کے حضرت کو اور یہاں موجود تمام آقابرین کو یقین دلائیے کہ ہم آپ کے ساتھ اٹھائیے ہاتھ کہ یہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جو بھی حکم ہوگا اس کی تعمیل کریں گے بس صرف انگامہ کھڑا کرنا میرا مقصر نہیں میری کوشش ہے کہ یہ صورت بدلنی چاہیے میرے سینے میں نہیں تو تیرے سینے میں صحیح ہو کہیں بھی آگ لیکن آگ جلنی چاہیے اسلام علیو